فَذَكِّرُ فَإِنَّ ذِّكْرَةً تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو ایمان والوں کو نصیحت کرو کیونکہ نصیحت نفع بخش ہوتی ہے تو یہ ہفتے واری تذکیری مجلس جس میں ہم اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں آج جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے دل جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں قلب قرآن مجید میں دل کے بارے میں بہت آئیتیں کتنے جگہ پر آیا ہے ایک نے دسیوں مقامت کہیں سنگل دل قلب آیا ہے تو کہیں قلوب دلوں کا جمع پلورل بھی آیا سنگلر بھی آیا تقریباً 132 مرتبہ دل کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فرمایا بربادی ہے حلاقت ہے ان دلوں کو جن دلوں میں اللہ کا ذکر نہ ہو دل کیا ہے دل انسان ہے دل ہے تو آپ ہیں دل نہیں تو آپ نہیں ہے دل ایک عجیب چیز ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو جو فرمایا وَلَا تُخْزِينِيَوْمَ يُبْعَاكُونَ اے اللہ جس دن تو تمام بندوں کا اپنے سامنے حاضر کرے گا اس وقت میں مجھے رسوہ نہیں کرنے اُس دن کیا ہوگا جس دن اللہ کی بارگاہ میں یہ دنیا کی دولت نہیں کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی نہ رشتداریاں کام آئے گی دنیا میں ہم کیا کیا اپنا بناتے ہیں لوگوں کو اپنا بناتے ہیں میرے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہیں لوگ بولیں گے یار اس آدمی کا پنگا مطلب ہے یہ بہت بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں تو یہ سب تعلقات وہاں کچھ کام آنے والے نہیں ہیں یہ بنگلہ یہ کوٹھی یہ دولت کتنے ظلم سے پیسے کمائے رشوت سے پیسے کتنے کمائے بہت زیادہ اس کا بیانٹ بیلنس ہے کلارٹ ہے دولت ہے نوکر چاکر کمپنی مالک سب کچھ ہے لیکن اللہ نے کہا یوم اللہ یبعا سوئے یوم اللہ ان فہمالوں ولا بنوں نا مال آئیزا نا اولاد آئیی نا کوئی اور کسی کے ساتھ صرف اس دن جو کام آنے والی چیز ہے وہ قلب سلیم یعنی دل جو ساف سترا ہو ہیلتی ہارٹ سلیم کے معنی سلامت والا بچہ پیدا ہوا اس کا ہارٹ کیسا رہتا ہے سلیم کتنا پیارا ہے کوئی چیز نہیں ہر چیز سے خالی اب جب تک وہ تھوڑا سا عقل سمجھ والا نہیں بنتا ہے اس کا دل کیا ہے سلیم القلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی دعوت کا کام کیا لوگوں کو دین کا جو آپ نے محنت کی ہے لوگوں کے دلوں کو قلب سلیم بنا دیا صحابہ اکرام کے دل قلب سلیم وہ دل جو وہ ہر قسم سے پاک صاف ہو گئے ہر گناہ ہر برائی اور ہر غداری بے وفائی دھوکے بازی غیبتیں چوگلی ظلم و ستم جتنی گندگیاں ہیں دل کی وہ تمام پاک ہو گئے اور اس کی جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج میں لے کر گئے تو جبید علیہ السلام نے کیا کیا قابط اللہ میں لٹایا دل کا اپریشن کیا بیپاس سرجری اور کچھ لائے تھے آسمان سے وہ دل میں ڈالا تب جاگے وہ آسمان میں جانے کے قابل بنے تو دل کے اندر بہت گندگی ہے جو پیدا ہونے کے ساتھ ہی انسان پترت میں ہے چوری بھوکا جھوک جتنی بھی گندگیاں سب دل کے اندر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے چار سال کے اس وقت ایک آپ کا اپریشن ہوا تھا اور جب آپ آسمان میں لے جانا تھا اس وقت ایک اپریشن ہوا تو دل دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کے اللہ میں غالب پہتے ہیں یہ دل پتھر نہیں یہ دل اینٹ نہیں ہے یہ دل ایک درد رکھنے والا ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ سنگ مالے پتھر خشت اینٹ بلک دل ہی تو ہے اپنے کو بولے گا ہی نہیں تو قرآن مجید میں کتنے مرتب آیا ون تھرٹی ٹو ٹائم دل کا ذکر ہے علماء اکرام نے بتایا دل کی بیس قوالیٹی اللہ نے بیان کیا ایک میں نے کہا قرآن کی آیت فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَدْ قُلُوبُهُمْ ان دلوں کے لئے حلاقت ہے بربادی ہے جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے جی فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب انہوں نے مو مور لیا تو اللہ نے ان کی دلوں میں مہر لگا دیا اللہ دلوں میں مہر لگا دیتا ہے اور دل دل کے بارے میں جیسے میں نے کہا اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوَازَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا اللہ کہتا ہے زمین میں چلو پھرو دیکھو عبرت حاصل کرو اگر تمہارے پاس دل ہیں ان دلوں سے عقل حاصل کرو دنیا میں اللہ رب العالمین کی قائنات اس کی قدرت کے نظارے اور جو نافرمان تھے آپ نے دیکھا ہر بڑے علاقے میں جہاں حکومتیں گزری ہیں سعود انڈیا میں ٹیو سنطان کی حکومت مزری ہے ہے نہیں نظام حیدر آباد میں سرکار دنلی راجستان وہاں ان کی زمینیں آج بھی پڑی ہوئی ہیں ان کی قبریں پڑی ہوئی ہیں ان کے قلعے پڑے ہوئے ہیں وہ سب جا کے دیکھو ذرا اور دنیا میں ہر جگہ اس طرح حکومت کرنے والے راجہ وہاں راجہوں نے جو بنایا ہے جا کر دیکھو اگر تمہارے پاس دل ہے اور تمہارے پاس کان ہے سننے کے لئے جاگے ان کی تاریخ ہو دیکھو کانگ ہے وہ لوگ اور لال قلعہ بنایا یہ بنایا وہ بنایا یہ بنایا تاج محل بنایا کہاں ہیں دنیا میں سب ختم ہو گئے ہزاروں سال گزر گئے وہ چیزیں وہ ایسی پڑی ہوئی ہیں کیوں زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے اللہ جس کو تاتا زمین کا وارث ہے چند دن کے لئے آپ کی زمین ہے میں نے زمین خریدی تو پہلے میرے دن میں خیال آیا یار یہ اتنے پیسے کی زمین ہے یہ میں لگا رہا ہوں اور مجھ سے پہلے لاکھوں انسانوں میں زمین خریدہ ہے اور میرے بعد لاکھوں انسان اس زمین کو خریدیں گے یہ زمین وہی رہے گی لوگ بونی لگائیں گے پیسے داریں گے چلے جائیں گے زمین ہٹے گی نہیں زمین اٹھے گی نہیں زمین دے کے کوئی نہیں جائے گا دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے تیہ کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے آپ کا یہ گھر نہیں ہے یا آپ کی زمین نہیں آپ کا دو گز زمین آپ کو کہاں ملے گی کوئی پتہ نہیں ہے ملے گی کے نہیں ملے گی یہ بھی نہیں پتہ ہے کہاں ہواوں میں ختم ہو جائے گا پانی میں ختم ہو جائے گا کسی آکسیڈنٹ میں ختم ہو جائے گا کہاں جلا دیا جائے گا کہاں پھیک دیا جائے گا کہاں پکڑے اس کے پر جائیں گے کوئی بھروسہ نہیں تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دل دیا ہے اس کی حفاظت کرنا ہے اللہ نے فرمایا اگر آپ کی زبان سخت ہوتی دل آپ کا اچھا نہیں ہوتا تنگ دل ہوتے سخت دل ہوتے تو پھر لوگ جو آپ کے اطراف میں محبت سے جمع ہوتے ہیں کوئی نہیں آتا سب بھگ جاتے ہیں فعفو عنہم جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں ان کو معاف کر دیا کرو ان کے غلطیوں کو کبھی دیکھنا نہیں غلطیوں کو پکڑنا نہیں فعفو عنہم وستغفر لہم اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو اور فعفو عنہم وستغفر وشابرہم فی الامر اور اپنے معاملات میں ان سے مشورے بھی کیا کرو اگرچہ کہ وہ کیسے بھی کیوں نہ ہو لیکن آپ کے ساتھی ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے دوست و احباب عزیز و اقارب ہماری لئے عبرت ہے کہ ہم صبح آج میں جھگڑا کر کے کہاں جانا ہے آپ کو کل یہیں ہمیں رہنا ہے تو اپنے عزیز و اقارب سے کبھی ناراض نہیں ہونا کبھی جھگڑے نہیں کرنا کبھی دلوں کے اندر نفرت ہے نہیں پیدا کرنا کبھی ایسی زبان نہیں بولنا جس کی وجہ سے دلوں کے اندر کارٹ پیدا ہو جائے زبان کی کارٹ تلوار کی کارٹ سے زیادہ سخت ہوتی ہے اور بات رہ جاتی ہے وقت گزر جاتا ہے دس سال کے بعد کہے گا کہ فلانے مجھے ایسا بولا تھا یاد رہ جاتی ہے مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کرتے بولو ایسا بول کے چلا دیا ایسا بولتا تھا ہمارے ساتھ ایسا کہتا تھا تو لوگ یاد کرتے ہیں تو دلوں کو بہت بچا بچا کے رکھنا ہے اور دل کو بچانے کے لئے زبان کو بچانا ضروری ہے اور وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ یہ بات رہا ہے انجیسا کہ آپ نے سنا اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِقُفْرِهِ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِقُفْرِهِ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کچھ لوگ حد درمی سے یہ کہتے ہیں بھئی ہمارے دل پر تمہاری چڑھتی نہیں ہے ہمارے دل پر آپ کی چڑھتی نہیں ہے تو اللہ نے کہا یہ بے ایمان لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کہتے ہیں جس دل کے اندر تاثیر نہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کی دل پر نکتہ تن سعودہ کالا نکتہ کالا داٹ اس کے پر پڑتا ہے اور اگر اس نے توبہ کیا ساف ہوتا ہے اگر توبہ نہیں کیا ایک اور داٹ پڑے گا اور توبہ نہیں کیا ایک اور داٹ پڑے گا یہاں تک کہ وہ کیا ہو جاتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے کل کوزی مجھا خیل کوزہ جانتے ہیں آپ کوزہ سراہی سراہی معلوم ہے یہ جو چھوٹا سا لوٹا ہوتا مٹھی کا چھوٹا سا گرمی میں پانی تھنڈا کر کے پیتے ہیں تو اس کو اگر اسے بند کر دیا جائے تو اس کے اندر پیسہ اندھیرہ ہوتا ہے ویسے ہی دل کھوزہ کھوزہ بلتا ہے ربی میں سراہی بلتے ہیں تو اس سراہی کو کھوٹا کر دیا جائے اس کے اندر جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہوتا ہے ویسے ہی دل کے اندر اندھیرہ ہو جاتا ہے لا یاری ہو معروفن اچھائی نہیں پہچانتا ہے ولا یاری ہو منکرن برائی کا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے جیسے آج فلسطینیوں مسلمانوں کا قتل ان کو ان کے بیٹیاں ان کے گھر کے بچے ان کی معصوم عورتیں نظر نہیں آتی جب کسی اور کے انسانوں کو وہ بھی انسان یہ بھی انسان ہے اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے ان بچوں کو پیسے بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ پیسے ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور یہ جو بہت سارے غیر مسلم جو اندو فساد جب ہوتا ہے تو عورتوں کے ساتھ اسمدری کرتے ہیں قتل کرتے ہیں اور جیسے ابھی واقعہ ہوا کہ چار لوگوں بھی بھر میں عورتوں کو قتل کر دیا چھوڑے بچے کو قتل کر دیا کیوں اس لیے کہ دل دل نہیں ہے پتھر ہو گیا دل اس کا اور اللہ نے فرمایا ثُمَّا قَسَدْ قُلُوبُكُمْ بِمْ بَعْدِ ذَلِقِ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے کیسے سخت پتھر سے بھی زیادہ سخت پتھر پہاڑوں سے روٹتا ہے اللہ کے خوف سے پتھر پھٹ جاتا ہے پانی نکلتا ہے اور پتھر گرتا ہے اللہ کے در سے مگر یہ دل اس سے بھی زیادہ سخت قرآن میں اللہ نے فرمایا تو قرآن مجید میں اللہ نے بہت سارے مقامات اور دل کا ذکر فرمایا ایک حدیث سناتا ہوں حضرت النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے عَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَ لوگوں دل کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا اِذَا سَنُوا حَسَنُوا حَلْجَسَدُ قُلُّو وہ ٹکڑا اگر گوشت کا صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے وَاِذَا فَسَدَتْ اگر وہ بگر جائے خراب ہو جائے فَسَدَلْجَسَدُ قُلُّو تو پورا دل فاسد ہو جاتا ہے فیزیکل نہیں ہو یا روحانی ہو فیزیکل نہیں دل کے اندر کوئی وال بلاک ہو گیا چر بھی چڑے گئی کوئی بھی چیز پرابلم ہو گئی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے اور انسان ہارٹ اڈاک ہو گیا ہارٹ فلاں ہو گیا ہارٹ جی فیل ہو گیا فلاں فلاں چیز سے فیزیکل انسان کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اور ایمان بھی ایسے ہی ہے ایمان انسان کی دل میں جب خرابی آتی ہے تو وہ دل جب خراب ہوتا تو پورا جسم وہ فاسد بن جاتا ہے انسان فاسخ فاضر غیبت کرنے والا جھوٹ بولنے والا ظلم کرنے والا لوگوں کے مال کو ہڑک کرنے والا لوگوں کی عزتوں کو لوٹنے والا گھروں کو برباد کرنے والا بیوی پر ظلم کرنے والا اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا اور حق کسی کا نہیں پہتانتا ہے مانگاپ کے ساتھ ظلم کرنے والے کتنے ایسے یہ سب دل کا فساد ہے دل صحیح نہیں ہے ایمان والا نہیں ہے اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں بہت دعائیں فرمائی ہیں کیا دعا فرمائی ہیں ایک دعا بولو یا مقلب القلوب صدق قلوبنا علا دینی دلوں کے پلٹنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بنی آدم تمام دنیا کے انسانوں کے دل دو انگلیوں کے بیچ میں ہے رحمان کی رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے جیسے چاہتا دلوں کو پلٹ دیتا ہے تو دنی پلٹتا ہے دن بدلتا ہے پارٹی چینج ہوتی ہے تو اس لئے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علا طاعتک اے اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت و عبادت میں پھیر دے اور اللہم آتی نفسی تقواہا اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انتا خیر من جکہا انتا ولیوہا مولاہا اللہم آلہم نے رشد وقین شر نفسی یہ بھی ایک دعا ہے دل کے بارے میں اے اللہ ہمارے دلوں کو تقوے سے بھر دے کیونکہ دلوں کو بدلنے والا تقوے والا بنانے والا تو ہی ہے تیرے علاوہ کوئی اور نہیں دلوں کو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کا کام کیا ہے دلوں کو پاک صاف کرنا اس کو کیا بولتے ہیں تذکیت النفس نفس کو تذکیہ کرنا اور وہ دین سے ہوتا ہے توحید سے ہوتا ہے ایمان سے ہوتا ہے اللہ کی عبادت سے ہوتا ہے آخرت کی آت سے ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوہ سے ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے لوہے کو زنگ لگتا ہے تو آگ میں درم کرنے سے لوہے کو پگلا کے زنگ نکال دیتے ہیں لوہے کا زنگ جیسے دور ہوتا ہے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے کس سے بلو قرآن مجید کی تلاوت سے قرآن مجید کی تلاوت سے جن گھروں میں زمانہ گزر جاتا ہے کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے تو ان گھروں میں کیا ہوگا وہ دل کسے ہیں سب زنگ لگے ہوئے دل ہیں تو اس طرح سے ہمیں چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو خلدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا دخل الجنة اقوام جنٹ میں داخل ہوں گے بہت سارے قومیں افعیدت ہم مثل افعیدت تیور ان کے دل ایسے پاک صاحب بلکل معمولی ہوتے ہیں جیسے پرندوں کے دل ہیں پرندوں کے دل جیسے پاک صاحب چھوٹے سے اور صاحب سترے ہیں ویسے ہی پاک صاحب دل والے جنٹ میں جائیں گے اور جن دلوں میں بھرا ہوا ہے وہ دل جنٹ میں نہیں جائیں گے تو آج ہمیں دلوں کو پاک صاحب رکھنے کی ضرورت ہے یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ایسا دل جو حسد سے کینا بغض عداوت سے خالی ہو غیبتوں سے خالی ہو دوسروں کی گندگی اپنے دلوں میں نہ بھرے بلکہ وہ دل جو ہمیشہ بھلائی سے بھلائی سے محبت کرنے والا اور بھلائی کو چاہنے والا برائیوں کو روکنے والا مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا اور ایسا دل جو اللہ تعالیٰ کے در سے تنہائی میں اللہ کو یاد کرے آنسوں نکلے دل کی قیفیت ہے آنسوں نکلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی کا بیٹے کا نام کیا عبراہیم ایک بیٹے کا نام عبراہیم جو اور بچوں کے مقابل بیٹوں کے مقابلے میں ایک سال سے زیادہ ہوا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی آنسوں نکلی ایک صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں بلے دل کی بات ہے ہے نہیں یہ اللہ کی آمانت ہی اللہ نے لے لیا لیکن ہمارا دل غم سے رو رہا ہے تو آنسو دل کی قیبیت کا نام ہے ہے نہیں اور دل کس کے دل میں کیا چلدہ ہم کوئی نہیں جان سکتے اللہ کی نبی نے کہا یا اللہ میں تو اپنی طاقت بھر اپنی بیویوں میں گھروں میں فیصلہ صحیح کرتا ہوں لیکن دل کا مالک میں نہیں دل کا مالک کون ہے دل کیسے بدلتا ہے اللہ کی حات میں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا دل میرے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے تو اس طرح سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر دل جتنا بچا بچا کے رکھا وہ انسان آخرت میں کامیاب ہے آخرت کے پر جو اچھا دل ہے وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے اور منکانت الاخرہ تو ہم ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا آخرت کا دل فکر کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تمام جو ضرورت زندگی ہے پورا کر دیتا ہے اس کو جمع کر دیتا ہے اور اس کے سامنے ہمیشہ اس کا دل ہمیشہ آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے دنیا کی وہ فکر نہیں کرتا اور وہ آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے حدیث کے اندر آیا ہے تو آدمی کا دل جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد رکھیں مَنْ عَحَبَّ لِلَّهِ وَعَبْغَضَ لِلَّهِ وَعَعْتَ لِلَّهِ وَمَنْ عَلِلَّهِ فَقَدْ اسْتَقْمَلَ الْاِمَانِ اللہ کی لئے محبت میں دیتا ہے اللہ کی محبت میں کسی کو نہیں دیتا روک لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں کسی سے دوستی کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں کسی سے دور ہو جاتا ہے تو ایسا انسان اپنے دل کی یہ قیفیت جس کی ہوگی اس کا ایمان مکمل ہو گیا یعنی کتنے بدتی لوگ ہیں شراب پیتے ہیں ان کو پیسے نہیں دینا ہے اور ان سے ہم دور ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں تو یہ تمام چیزیں دل کی قیفیت کا نام ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جیسا کہ آپ نے سنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہ دل جس کا ایسا ہوگا اس کی یہ قیفیت ہوگی اور اسی طرح سے تین چیزیں ایسی ہیں جس میں مسلمان کا دل یہ ایسا نہیں کر سکتا بھوکہ نہیں دیتا ہے پہلی بات ہے انسان کا دل اس سے خالی نہیں ہوتا ایک اللہ تعالیٰ کا اخلاص اللہ کے لیے اور دوسرا اپنے جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ نصیحت کرنا خیر خواہی کرنا اپنے والدین ہیں اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں یا ہمارے ملک کا حاکم ہے یا ہمارے شہر کا جو حاکم ہے اور تیسری چیز ہے جماعت المسلمین جو ہماری جماعت ہے مسلمانوں کی ان کے ساتھ جڑے رہنے میں اور ہمیشہ اتحاد اتفاق پیدا کرنا جماعت میں پھوک نہیں پیدا کرنا فتنے نہیں پیدا کرنا اس کے خلاف بولا اس کے خلاف بولا یہاں بھڑ گایا وہاں بھڑ گایا جماعت میں خودم پھاٹ کر دی ایسا نہیں کرتا ہے کون مسلمان کا دل مومن کا دل اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی رحمت اور اسی طرح سے بہت سارے اور بھی واقعاتیں ایک آخری حدیث سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے لوگوں نے دیکھا کہ کون آدمی جنتی جس کو بشارت دی ہے دیکھا تو ایک صحابی وضو بنائے ہاتھ میں چپل پکڑے مسجد میں داخل ہوئے داڑی سے پانی ٹپکڑایا ہے وضو کا تو دیکھا کہ یہ جنتی آدمی ہے نبی نے ان کو بشارت دی کہا پھر دوسرے دن ایسی مجریس تھی اللہ کی نبی نے کہا اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے لوگوں نے سمجھا آج کوئی دوسرا آدمی ہوگا لیکن دوسرے دن بھی دیکھا وہی آدمی ہے جو کلت والا تھا تو اسی طرح تیسرے دن بھی آپ نے کہا اس دروازے جنتی آنے والا ہے تو وہ دیکھا کہ وہ کون نیا ہوگا تیسرے دن بھی وہی آدمی تھا جس کو اللہ کے نبی نے پہلے دن بتایا تھا کہ جنتی آنے والا ہے تو لوگوں کو تاجب ہوا کہ یہ کیا کمال کرتا ہوگا صحابی جن کو اللہ نے جنتی بنانے کا دنیا ہے یہ بشارت دی دی نبی علیہ السلام تو ایک صحابی حضرت ابن عباس ان کے پیچھے پیچھے گئے بولے بھائی دیکھو وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ دھر میں یہ کیا کرتے ہیں سپیشل کام بولے میرے باپ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بولے آئیے آئیے تو گھر لے گئے تین دن ان کے ساتھ رہے کیونکہ بات ناراض ہو تو کتنے دن چھوڑ سکتے ہیں تین دن تین دن سے زیادہ کسی سے بات چیز چھوڑنا گناہ ہے تو تین دن ان کے گھر میں رہے بولے رات میں دیکھتا ہوں سوتے ہیں نہ تحجد کھوٹے نہ کوئی سپیشل کام کرتے بس قربت بدھا الحمدللہ سبحان اللہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے صبح کی نماز کھوٹے جاتے ہیں تو کوئی سپیشل کام مجھے نظر نہیں آیا تین دن کے بعد میں نے پوچھا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اس دروازے سے جنت ہی آنے والا ہے ہم نے دیکھا کہ تین دن بھی آپ ہی آئے آپ کیا کرتے ہیں سپیشل کام انہوں نے کہا بھائی آپ نے دیکھا کہ میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں بس بس پتا نہیں مجھے اللہ کے نبی نے کیوں کہا اچھی بات ہے وہ جانے لگے تو بھائی ایک بات ہے ایک بات سن لیجئے شاید وہ ہو سکتا ہے وہ کیا ہے کہ میں شام میں جب گھر کو لگتا ہوں میرے دل میں کوئی نہیں ہوتا میرے دل میں کوئی نہیں ہوتا کسی کا حسد نہیں کسی کا ذکر نہیں کسی کی برائی نہیں کسی کو اپنے دل میں بوجھ نہیں بناتا ہوں کسی کو اپنے دل میں جبا نہیں دیتا ہوں دل میرا خالی ہوتا ہے کسی کی طرف سے میرے جس میں کوئی رنجش نہیں ہوتی ہے تو صحابی نے کہا شاید یہی بات کہ دل پاک صاف ہو تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جنت کی بشارت دی ہے تو ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں اپنی زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ خود بہت زیادہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہیں تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگے رہے ہیں دوسروں کے بوجھ کو اپنے دل میں نہ جگا دیں دوسروں کی حسد کینا بغض عداوت نفرتیں دلوں میں نہیں دینا چاہیے اور کسی کے لئے اگر کوئی چیز ہے ہم ان کے لئے اچھی بات کہیں ان کے لئے دعا دیں ان کے لئے خیر خواہی کریں ان کی مدد کریں لیکن برائی کوئی دل میں نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح سے ایسے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دلوں کو پاک سافر رکھنے کے لئے اللہ سے ہمیں سے دعا کرنا چاہیے بولی اللہم آتی نفسی تقواہا و ذکیہا انتا خیر من ذکاہا انتا ولیوہا و مولاہا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین اکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لئے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعوون فرمائیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں پر پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ